ناظرینِ گرامی دفاعی میدان سے سب سے بڑی خبر آ چکی ہے انٹرنیشنل سطح پر جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل جنگی تیارے آمنے سامنے آ گئے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل کے درمیان مقابلے کے لیے بڑا میدان سج گیا ہے دوستو واضح رہے کہ یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل کے درمیان باقاعدہ طور پر ہونے والا پہلا مارکہ ہے جسے ہر پاکستانی اور ہر بھارتی دیکھنے کا خواہش مند ہے کیونکہ دونوں ممالی کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کون سا تیارہ زیادہ خطرناک ہونے کی وجہ سے دوسرے تیارے پر برتری لے جائے گا پیارے دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل تیارے کہاں اور کیسے آمنے سامنے آئے اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ماضی میں لے جانا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو حقیقت کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے ناظرین اگرامی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج سے دو سال قبل پیش آنے والے اس تاریخی واقعے سے اچھی طرح واقف ہوں گے پاک فضائیہ نے ستائیس فروری دوزار انیس کے دن پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر نہ صرف بھارت کے دو لڑاکہ تیاروں کو مار گرایا بلکہ دن کی روشنی میں بھارت کے پائلٹ ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیا جس پر پڑوسی ملک کے وزیر اعظم نرندر مودی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس آئی رافیل تیارے ہوتے تو نتیجہ مختلف ہوتا اور اسی نتیجے کے طور پر مودی حکومت نے دوزار انیس میں فرانس کے ساتھ ہنگامی طور پر پانچ رافیل جنگی تیاروں کا سودا کیا جبکہ مجموعی طور پر فرانس سے چھتیس لڑاکہ تیاروں کا معایدہ کیا گیا تھا ستائیس فروری کے اس باکمال اور تاریخی کارنامے پر جہاں ایک طرف پاک فضائیہ اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کی مہارت کو سراہا گیا وہیں بھارت کو پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اس کے ساتھ ساتھ بارتی فضائیہ کی ناہلی اور لڑاکہ تیاروں پر بڑا سوالیاں نشان لگایا گیا جو کہ بارتی فضائیہ اور بارتی دفاعی مہرین نے خود بھی آئد کیا کہ ہم تیاروں اور پائلٹس کے لحاظ سے پاکستان سے بہت پیچھے ہیں جس کے بعد رافیل جنگی تیاروں کو فضائیہ میں شامل کیا گیا بارتی فضائیہ میں رافیل تیاروں کی شمولیت سے پہلے ہی بارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعوے کیے گئے کہ اب رافیل تیارے کے آنے سے پاکستان کا کوئی بھی تیارہ ٹک نہیں پائے گا پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگاروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب انڈین رافیل آئے گا تو رافیل کو بھی دیکھ لیں گے پیارے دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کیونکہ اب حقیقی طور پر جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل تیارے آمنے سامنے آ گئے ہیں اور تمام بارتی اور پاکستانیوں کی ان تیاروں کے درمیان مقابلے کو دیکھنے کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے اس کی حقیقت انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ میں کچھ یوں بتائی گئی کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے شاکار جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل جنگی تیاروں کا آمنہ سامنہ ہوگا یہ تاریخی مارکہ پاکستان کے دوست اسلامی ملک ترکی میں تین روزہ خصوصی فضائی مشکوں کے انعقاد کے دوران پیش آئے گا جو کہ تین دن تک جاری رہے گا یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان فضائی مشکوں کے دوران کئی ایک اور جنگی تیارے بھی اپنی سائیتوں کا مظاہرہ کریں گے تفصیلات کے مطابق ان فضائی مشکوں میں چار اسلامی موالک جن میں پاکستان، قطر، آزربائیجان اور ترکی کے جنگی تیارے بھی شریک ہوں گے جن میں پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر، ترکی کے ایف سکسٹین، آزربائیجان کے میڈ ٹونٹی نائن جبکہ قطر کے رافیل تیارے شامل ہوں گے ناظرین گرامی یہ رافیل تیارے وہی تیارے ہیں جنہیں بھارت اپنی فضائیہ میں شامل کر چکا ہے رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب پاکستان کا تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر اور فرانسیسی ساختہ رافیل جنگی تیاروں کا آمنہ سامنا ہوگا کیونکہ اس سے قبل ان دونوں جنگی تیاروں نے کبھی ایک دوسرے کا سامنا نہیں کیا ناظرین گرامی اندر کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ اس تمام صورتحال میں دفاعی مہرین یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے رافیل جنگی تیاریں حاصل کرنے کے بعد ترکی میں منقید فضائی مشکوں میں پاک فضائیہ کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مدد مقابل رافیل جنگی تیاروں کی باری کی اور خامیوں کو جانچنے کے لیے ایک سنہری موقع پاک فضائیہ کو مل چکا ہے جس پر بھارتی انتہائی پریشانی کا شکار ہیں ناظرین گرامی دفاعی مہرین کے تجزیوں کو دیکھا جائے تو بھارتی میڈیا اور خاص طور پر بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی کی طرف سے برتری کے دعووں کی ہوا نکلتی دکھائی دیتی ہے ایسا اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ رافیل جنگی تیارہ حاصل کرنے کے بعد بھارتی میڈیا اور خاص طور پر موڈی کی جانب سے کئی مرتبہ کہا گیا کہ بھارتی فضائیہ پاکستان سے آگے نکل چکی ہے لہٰذا بھارتی فضائیہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے پاک فضائیہ کو بہسانی مات دے سکے گی مگر دفاعی تحقیقات کی وجہ سے جب پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگاروں سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی بھارتی فضائیہ پاک فضائیہ سے آگے نکل گئی ہے تو وطن کے رخوالوں نے کئی بار اس بات کو دہرایا کہ رافیل جنگی تیارے آئیں گے تو ان سے بھی نمٹ لیں گے اور اب موقع ملتے ہی پاکستانی مسلح فواج نے بڑا چھکا لگا دیا اب بھارت کو اپنے رافیل تیارے کو پاک فضائیہ سے بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں کیونکہ ممکنا طور پر ترکی میں منقید تین روزہ فضائی مشکوں کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں کو نہ صرف رافیل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا بلکہ پاک فضائیہ کے شاہین اپنے دوست اسلامی ملک قطر سے رافیل کی تمام تر معلومات کو بھی اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں یہاں پر انتہائی عام خبر یہ ہے کہ تمام تر پیشرفت اس وقت آئی جب آج سے کچھ روز قبل قطری شاہی خاندان اور قطری حکومت کا ایک خاص نمائندہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا سے خفیہ اور عام ترین ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کے باہمی مفادات اور سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کی گئی جن میں متفقہ طور پر یہ تیہ پایا گیا کہ پاکستان اور قطر دونوں مسلم برادر ملک ہیں اور کسی بھی مشکل صورتحال میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں اس میٹنگ کے بعد ترکی کے اندر پاکستان، قطر، ترکی اور آزربائی جان کی مشترکہ فضائی مشکوں کا اعلان کیا گیا جن میں جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل تیاروں کا آمنے سامنے آنا بلا شبہ بھارت کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس عام ترین خبر کے سامنے آتے ہی بھارتی میڈیا اور فضائیہ کے ہوش گل ہو چکے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے